ہلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ دوستوں ڈیوائن مسکلین کی اینرڈی بہت ہی زیادہ سیڈ اور جیلیس پک ہو رہی ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا بہت ہی زیادہ جیلیس اینرڈی ڈیوائن مسکلین طرف سے ڈیوائن مسکلین نے آپ کو سٹاک کرتے کرتے کچھ تو سوشل میڈیا پہ ایسے اپ ڈیٹس دیکھے ہیں کچھ تو ایسے کچھ دیکھا ہے جہاں پر ان کو لگا کہ آپ بہت ہیپی ہو ان کے بنا یا پھر اگر کسی کے ساتھ انہوں نے آپ کو دیکھ لیا ہے تو چاہے نارمل بھی رہا ہو پکس تو بھی ان کو آپ کے اپ ڈیٹس اگر نارمل بھی ہوں گے تو ان کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ان سے موون کر چکے اور یہ ریزن ہے کہ ڈیوائن مسکلین بہت ہی زیادہ جیلس فیل کر رہے ہیں آپ کو میں ایک چیز بتا دوں دوستوں ڈیوائن مسکلین جو ہوتے نا بہت ہی زیادہ جیلسی میں رہتے ہیں جیلس بہت ہوتے ہیں چاہے وہ آپ کو کچھ بھی شو کریں وہ آپ سے موون ہونے کا شو کریں کہ وہ جا چکے وہ نکل چکے اور اب وہ کبھی بھی ریٹرن نہیں آئیں گے ٹھیک ہے آپ کو ہو سکتا ہے وہ ایسا شو کریں لیکن سچ بات یہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر ہی اٹھکے اور لٹھکے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی انہی پہ لٹھکے اور اٹھکے رہو اسی لیے یہ بندہ کبھی بھی آپ کو کلیریٹی نہیں دے گا کبھی بھی وہ کلیریٹی دے کے نہیں جاتا ہے وہ ایک دور ہمیشہ اوپن چھوڑ کے جاتا ہے اپنے آنے کے لیے ایک وینڈو ایک دور ہمیشہ اوپن چھوڑ کے جائے گا وہاں سے وہ واپس گھ سکے کلیریٹی دے دیا تو سارے دروازے بند ہو گئے بلکل اوکے ٹاٹا بائی بائی فینش ختم کہہ دیا تو لیکن ایسا وہ کرتے نہیں ہیں وہ کیا کریں گے وہ ایک کوئی دروازہ کھلا رکھ کے چھوڑ کے جائیں گے اسی لیے وہ کلیر کٹ کچھ بات کہہ کے نہیں جاتے وہ جو ایک آپ کو شکایت ہوتی ہے نا کہ میں نے پوچھا اس نے جواب نہیں دیا اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا جب بلکل ایک دم گھوست کر گیا سائلنٹ ہو گیا یہ سب وہی ہوتا ہے کہ کلیریٹی نہیں دیکھے جانا سامنے والے بندے کو تاکہ سامنے والا بندہ کم سے کم سکون میں آ جائے آپ کو ایسی دشاں میں چھوڑ کے جاتے دیوائن مسکولین جان بوچھ کے کہ آپ اس سوال کا جواب ہی ڈھونڈتے رہ جاؤ اور آپ اس پرسن کے ساتھ ہی اٹھ کے اور لٹھ کے رہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیوائن مسکولین نے یہ سٹرٹیجی ان کو ابھی فیل ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے ازیوم کر رہے ہیں یہ کہ آپ کسی اور کے ساتھ ہو اور آپ ان سے موون کر چکے آپ بہت ہپی ہو اپنی لائف میں اور کہیں نہ کہیں اپنی لائف میں آگے چل چکے ہو ان کی آپ کو اتنی نیڈ اب ہے نہیں محسوس نہیں ہو رہی ہے مطلب کہیں نہ کہیں جہاں پر بھی آپ کو سٹاک کر رہے تھے بہت ہی ہیوی سیڈنس والی انرجی پک ہو رہی ہے اور بہت ہی چاہتا جیلس انرجی ہے ڈیوائن مسکلین کی کیا کہنا چاہتے ہیں ڈیوائن مسکلین ڈیوائن مسکلین کہنا چاہتے ہیں کہ اب بھی بھی بلیمنگ پہ آ رہے جیلس ہو کے بول رہے ہیں کی کیوں نہیں تم میرا ویٹ کر سکتے ہو کیوں نہیں تو کوئی کتنا ویٹ کرے گا سالوں اور پھر اپنی جندگی نہ جئے اور جب بھی وہ بندہ آ کے اپنے سلف لوگ میں آئے اپنی جندگی میں آگے اپنی لائف کو جینے کی کوشش کرے تو آپ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ تم اپنی جندگی کیوں جی رہے ہو یہ تو جسٹس نہیں ہے یہ تو جسٹس نہیں ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے ابھی کارڈ بھی یہی آیا پہلے ہی انرجی پک ہو رہی ہے اور پھر ساتھ ساتھ میں کارڈ بھی پک کر رہی ہوں تو بلکل کارڈ بھی یہی آیا ہے کہ لوگوں سے پتہ لگانے کی کوشش کر رہے آپ کے بارے میں انڈائریکلی بات چیت وغیرہ کر کے لوگوں سے دیکھئے سوری ٹو سے بٹی ڈیوائن ماسکلین کی انرجی مجھے ایسی انرجی کبھی اچھی نہیں لگتی کہ آپ خود بھی نہ آگے بڑھو اور دوسرے کو بھی نہ بڑھنے دو دوسرے کو بھی نہ چلنے دو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کسی اور کے ساتھ سیٹل ہو چکے ہیں لیکن ان کی سوچ کی بات ہے کہ آپ خود لٹکے ہوئے ہیں نہ آپ اپنے اندر کلیر ہیں نہ دوسرے کو کلاریٹی دے رہے ہیں نہ آپ کوئی کلیر کمیونکیشن لے کے آ رہے ہیں اور پھر آپ شکایت کر رہے ہیں کی آپ نے موون کیسے کر لیا تو کیوں نہیں کر سکتے موون اپنے آپ کے ساتھ بھی انسان آگے بڑھتا ہے جرور نہیں ہے یہ بہت ایک بیکار منٹیلیٹی ہے کہ کسی کے ساتھ ہی موون کیا جاتا ہے اپنے آپ کے ساتھ بھی موون کر لیتا ہے انسان اپنے آپ کے ساتھ بھی آگے بڑھتا ہے ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ سب کو اپنا جیون جینے کا حق ہے اور اگر ڈیوائن فرمینائن اب بھی اس ٹائم پر آپ کو تھوڑا سا کونفیڈنٹ دکھ رہی ہے تھوڑا سا اچھا دکھ رہی ہے تو آپ گندہ اور جیلیس فیل کر رہے ہو کیا حق رکھ دیا آپ نے کونسا اس کو کلیاریٹی دیا ہے آپ نے کونسا اس کو کچھ بڑے وہاں پر کمیٹمنٹ دیا ہے آپ نے ان کو کسی طرح کا فلفلمنٹ دیا ہے آپ بس چکچا آپ کسی کی لائف سے رن کر جاتے ہیں آپ سوچتے ہیں پیچھے مر کر کیا بیٹا پیچھے والے پر اور یہی سیچویشن ابھی ڈیوائن ماسکولین فیس کر رہا ہے ان کو بہت ساری جگہ پر بہت ساری جگہ پر کلیاریٹی نہیں مل رہی بہت سارے لوگوں سے پوچھنے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اندر سے کلیاریٹی نہیں آپ آ رہی ہے کیا سچے جو سوچ رہے ہیں دیکھئے سارے کارز ایسے آ رہے ہیں کی بلکل یہ پرسن اس ٹائم پر بہت ہی ایسا سوچ رہا ہے جیسے ہریکی اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اپنے آپ کو جب جیلس ہو رہے ہیں پھر اپنے آپ کو ویکٹیم منٹیلیٹی میں لے کے جانا ہے آپ کتنا سلو تھے کوئی بھی انسان اپنی جندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اور یہ اس کا حق ہوتا ہے چاہے میل ہو یا فیمیل ہو پرپس لے کے آئیے وہ میل ہو فیمیل ہو کیوں نہیں موون کر سکتے اور موون نہیں کیا ہے مجھے پتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ نے موون کیا ہے لیکن سمجھئے گا میری بات کو میں بات کرنیوں کی حق کیوں نہیں ہے آپ نے جس طرح کے بیہیوئر کر دی ہے پاسٹ کے جس طرح سے آپ نے اب بھی آپ کو گھسا رہا ہے نائنوں پینٹیکلز میں دیکھ کے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کیسے آپ آپ کیسے بڑھ سکتی ہو آگے آپ کیسے کچھ بن سکتے ہو آپ کیسے آگے اپنی لائف کو چلا سکتے ہو آپ نے سمجھ رہتے چیزیں کیوں نہیں کی پورے حق ہے آپ کی فیمیل آئین کو کہ وہ آپ سے موون کر جائے وہ چلے آگے اپنی لائف میں جیے آگے اس کو بھی تو بھئی اتنی ساسے ملی ہے نا لیمیٹیڈ ایک ہی جگہ پر آپ ہی آپ ہی کے انتظار میں بیٹھی رہے پورے زندگی مجھے پتہ ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں بہت سارے ڈیوائن ماسکولین بھی کونٹاکٹ کر رہے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ سن رہے ہیں آپ لوگ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو جرور سے اپنی کمیٹمنٹ میں آئیے اپنی چیزیں سب کے پاس ایک ہی زندگی یہ جینے کے لیے اچھے سے جینے ایک نئی شروعات کی ضرورت ہے ڈیوائن ماسکولین جو بھی سن رہے ہیں جو فیمیل بھی ماسکولین انرجی میں ہے جو سائلینٹ سبسکرائبر ہوتے ہیں سنیے اس بات کو نئی بیگننگ مانگ رہے ہیں یونیورس نئی بیگننگ کی طرف بڑھنے کو بول رہے ہیں اور آپ ادھر اتنا گندی انرجی کر رہے ہیں اپنے اندر سے اور ڈیوائن فیمیننگ جو سن رہے ہیں آپ کو حق ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کسی کے ساتھ موون کر جائیں اپنے آپ کے ساتھ موون کر جائیں اپنا ہاتھ پکڑیں اور چل پڑیں بس آگے اپنی جندگی میں آپ کے پاس ایک ڈیوائن ویسکولین کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں آپ کا کریئر ہے آپ کے لوگ ہیں آپ کی فیملی ہے آپ کا پیرنس ہے آپ کی لائف ہے آپ کی باڈی ہے آپ کے ڈیوائن ہے چوز کریے سمارٹلی چوز کریے اگر کوئی آپ کی لائف کو سٹک کر کے چلا گیا ہے تو یہ سمجھئے کہ ان کے کارمی لیسن ہے آپ آج یہاں پر سب کچھ کھانا پینا سونا سب چھوڑ کے بیٹھے بھی رہیں گے تو وہ اس طرح سے واپس کبھی نہیں آنے والا وہ انسان بہت ہی گندی سیڈ انرجی انٹرنل کانفلیکٹ کی انرجی ڈیوائن ویسکولین کی اور آپ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اپنی جندگی جیئے میں کبھی بھی آؤں کبھی بھی جاؤں پیج آؤں تم میرا ویٹ کرو why why to wait ایک سول دھرتی پر آئیے آپ split souls ہیں but individual جرنی بھی ایک آپ کی ہے on and off اپنی convenience کے حساب سے اگر ڈیوائن ویسکولین چیزیں چلا رہے تو you should not tolerate اور یہی self love ہوتا ہے کہ آپ کیا tolerate کر رہے ہو کیے جا رہے ہو ایسے ہی condition جب آپ کو پتہ چل جائے نا ڈیوائن ویسکولین کی تب تو بلکل ہی چھوڑ دو بلکل ہی لیٹکو کرو اب بھی تو بچہ کچہ جو ایک آدھ دروازے کھڑکی وہ بھی بند کرو تاکہ ڈیوائن ویسکولین کو پتہ چلے کہ آپ کی اوپر جو چوز کیا تھا آپ کو reject کر کے جو چوز کیا تھا وہ کتنا permanent ہے ایک چولی میں تب ہی پتہ چلے گا سو اکی گائیز ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریڈنگ میں تینکیو سو مچ بائی بائی